پاکستان ڈیموکیٹک مومنٹ کے یہاں اسٹیج پر موجود تمام معزز قائدین بذرگان ملت میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں آج ہم سب کے لیے جو اس اجتماع میں موجود ہیں بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم ایسے لمحات میں اکٹھے ہیں جب ربیع الاول کا چاند بھی نظر آ گیا ہے اور ربیع الاول کی پہلی رات ہے سب مل کر اس مناسبت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور درود شریف پڑھ لیجئے اللہ حضور یہ پاکستان عشاق رسول کا پاکستان ہے یہاں ناموس رسالت پر ان کی ختم نبوت پر ان کے صحابے کرام اور اہل بیتِ اتحار پر فدا ہونے والے لوگ موجود ہیں اور یہاں پر حسین کے پیروکار موجود ہیں جس نے کبھی بھی یزید کے اتنے دار کو تسلیم نہیں کیا ہے میرے محترم دوستو آج کی رات اٹھارہ اکتوبر ہمیں ان شہداء کی یاد دلا رہا ہے جب آپ محترمہ بینجیر بھٹو صاحبہ کی استقبال کے لیے جمع تھے اور اس قافلے پر خودکش قاتلانہ حملہ کیا گیا جس میں ان کے دو سو سے زیادہ جانسار شہید ہوئے سیکڑوں کی تعداد میں لوگ معذور ہو گئے آج اس اجتماع کی وساطت سے میں ان تمام شہداء اور اس سانحہ میں متاثر ہونے والے لوگ ہوں اور ان کے خاندانوں کے خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں میں آج آپ کا وہ قرض بھی چکانا چاہتا ہوں جب اسی مہینے کے آخر میں یہاں کراچی سے ہم نے آزادی مارچ کا آغاز کیا تھا اور آپ نے نہاک خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور برپور یک جہتی کے ساتھ ہمیں کراچی سے سر رخصت نہیں کیا پورے سن میں تمام راستوں میں آپ نے ہمارا استقبال کیا پنجاب کی سرزمین نے ہمارا استقبال کیا اور اسلام آباد میں چودہ دن تک تمام قائدین ہمارے ساتھ سٹیج پر موجود رہے آج مجھے موقع میں رہا ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں اور آپ کا وہ حق ادا کر سکتا میرے محترم دوستو پاکستان دیموکیٹک مومنٹ در حقیقت آزاد جمہوری فضاؤں کو بحال کرنا ہے دو سال سے ہم میدان کارزار میں ہیں ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم دھاندری کے نتیجے میں اور بدترین دھاندری کے نتیجے میں قائم کی ہوئی حکومت کو تسلیم کر لیں لیکن تمام مراحل گزر گئے ہمیں دھرایا دھمکایا بھی گیا ہمیں لالچہ اور ترغیب بھی دی گئی لیکن ہم نہ دھمکیوں سے مروب ہوئے نہ کسی لالچ سے ہم متاثر ہوئے آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہیں اور علیہ علام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قدلی حکومت قبول نہیں ہے اور ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے میرے محترم دوستو گوجرہ وانہ میں جلسہ ہوا بڑا تاریخی جلسہ ہوا میاں نواز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا ان کا خطاب الیکٹرونک میڈیا پر تو نہیں دکھایا گیا لیکن ان کے کچھ حصوں پر ہمارے کچھ بڑوں کو بڑا اعتراض تھا اور موقع ملا کٹ پتری صاحب کو کہ آج وقت ہے ذرا بوٹ پالش کر لیں بوٹ پالش کرنے کے لئے آیا ہمیشہ جب بات کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی بھنگی مار دیتا ہے اب وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ خاجہ آصف نے اسمبلی کی ممبرشپ کیسے حاصل کی اور اس رو میں جاتے ہوئے کہتا ہے کہ رات آٹھ بجے خاجہ آصف نے جنرل باجوہ کو فون کیا کہ میں ہار رہا ہوں مجھے جتوا دو تو باجوہ صاحب نے جتوا دیا اس کا خیال نہیں آیا کہ میں انہی کے ہاتھوں سے کی گئی دھاندی کا اعتراف کر رہا ہوں اور اس کی تصدیق کر رہا ہوں باجوہ صاحب آپ ہمارے لئے قابل احترام ہیں لیکن بے وقوف دوست سے تو بچنے کی کوشش کر لوں آج اگر آپ سے دنیا کو شکایت ہے تو اس کے شکایت ہم سے نہ کیجئے اپنے ان احمق دوستوں سے کیجئے میرے محترم دوستوں تمام اکابرین نے صورتحال کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہم اجہد گفتگو کی لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آج دنیا کی متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا دارمدار اس کی اقتصادی اور معاشی قوت پر ہوتا ہے جب مسلم لیگ اپنا آخری بجٹ پیش کر رہا تھا تو اس میں آنے والے سال کیلئے معاشی ترقی کا تخمینہ ساڑھے پانچ فیصد لگایا تھا اور اس سے اگلے سال انہوں نے سالانہ معاشی ترقی کا تخمینہ ساڑھے چھے فیصد لگایا تھا اور حکومت انہ اہلوں کو ملی جو عوام کے نمائندے نہیں تھے چوری کے ووٹ سے اسمبلی میں آئے تھے پہلے سال کے بجٹ پہ سالانہ معاشی ترقی کو سارے پانچ فیصد کے بجائے ایک اشاریہ آٹھ پہ لے آئے اور پھر جب اب دوسرا بجٹ پیش کرنے کو ملا تو اب تو زیرو اشاریہ تین پر معیشت آ گئی میں آج یہ بات اس لئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب معیشت توا ہوتی ہے معیشت کی کشتی ڈوبتی ہے تو پھر ریاستیں تبدیل ہو جاتی ہیں ریاستیں آپ کا وجود کھو بیٹھتی ہیں سوویٹ یونین کی مثال سب دنیا کے سامنے ہے آج بھی وہ دفاعی لحاظ سے سپر طاقت ہے ویٹو پاور ہے لیکن معاشی لحاظ سے جب وہ تباہ ہو گیا تو اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکا اور واپس رشن فیڈریشن کی طرف چلا گیا یقین جانئے یہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ آج پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ پاکستان کی تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کے آئین کی تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں آئین نے جس جمہوریت کا تائل کیا ہے اس جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور جن قوتوں نے کہا کہ آپ اس حکومت کو تسلیم کر لیں یہ تو ممکن نہیں کہ ہم اس حکومت کو تسلیم کریں آپ سے یہ بات ہم منوائیں گے کہ غلطی ہوئی ہے اور ہم معافی مانگتے ہیں اور اندھا یہ غلطی نہیں دور آئیں گے میں ایک پاکستانی ہوں آپ بھی ایک پاکستانی ہیں ہم سب کا اپنا ایک عزت نفس ہے ہم اس ملک میں عزت نفس کے ساتھ جینا چاہتے ہیں عزت نفس کو قربان کر کے ہم نے زندگی گزارنا نہیں سیکھا میرے نسبت برسغیر کے ان اصلاف اور ان اکابرین کے ساتھ ہے جنہوں نے دیو سو سال تک فرنگی استبداد کے خلاف آزاج کی جنگ لڑی ہے پچاس ہزار سے زیادہ علماء کرام سولیوں پہ لٹکائے گئے ہیں اور جب جیلے رک گئی تو سرک کے کنار درستوں پہ لٹکائے گئے تمام مسئبتیں برداشت کی لیکن آزادی کا علم بلند رکھا تھا ہم ان کے وارث ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو حقیقی آزادی سے ہم کنار کرنے کا یہ علم سر بلند رہے گا اور یہ سفر جاری رہے گا اور یہ منزل ہم حاصل کر کے رہے گا میرے محترم دوستو آپ خود اندازہ لگائیں سب دوستوں نے اس کا ذکر کیا ایک کروڑ نوجوانوں کو نوکریہ دینے والا خواب چھبیس لاکھ نوجوانوں کی بیروزگاری پر ختم ہوا ایک کروڑ کوئی خدا کا خوف کرے جب سے پاکستان بنا ہے سن انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک شاید ہمارے ملک کے کل ملازمید وہ ان کی تعداد ایک کروڑ تک نہ پہنچے اس نے اقتدار میں آتی ہی پہلے سال آپ کو ایک کروڑ نوکریہ دینے کی بات کرتی کوئی عقل کی بات ہوا کرتی ہے جب سنتالیس سال بہتر سالوں سے پاکستان کے ملازمین کی تعداد آج بھی ایک کروڑ تک مشکل سے پہنچ رہی ہے ایک دن میں آپ ایک کروڑ نوکریہ کیسے دیں میرے نوجوان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے ایسے لوگوں پر اعتماد کیوں کیا جاتا ہے میرے محترم دوستو پچاس لاکھ مکانات میں کہیں نہیں جانا چاہتا میں صرف کراچی میں رہ کر بات کرنا چاہتا ہوں کراچی والوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اہل کراچی آپ کو پچاس لاکھ مکان کیا دیں گے یہاں تو تجاوزات کے نام پر پچاس لاکھ مکانات گرا دیے گئے ہیں اور لوگ بے گھر ہو گئے ہیں انہوں نے کسی کو گھر کیا دینا ہے ان کو بے روزگار کرنا آتا ہے روزگار نہیں آتا ان کو بے گھر کرنا آتا ہے ان کو کسی کو گھر دینے کی توفیق نہیں ہو سکتی ان میں اہلیت نہیں ان میں صلاحیت نہیں ہے تو میرے محترم دوستو آج ان حالات میں جبکہ ایک غریب آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے اور وہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ بازار جا کر اس مہنگائی میں اپنے بچوں کے لئے راشن خرید کر گھر لاسکے قوت خرید ختم کرتی ہے غریب انسان کدھر جائے گا بچوں کو سلک پر لاکر برائے فروغ کا کتبہ لگایا جاتا ہے اپنے بچوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کو زبا کر دیا جاتا ہے یہاں تک ہمارا غریب پہنچ گیا ہے غریبوں میرے بھائیوں دنیا میں انقلاب دولت مندو نے کبھی نہیں لایا انقلاب ہمیشہ غریب قوم لایا کرتی ہے وطن کے غریب لوگ انقلاب لایا کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ انقلاب انشاءاللہ انشاءاللہ آ کر رہے گا میرے محترم دوستو آج ملک کا کیا حشر کر دیا ہے کشمیر کو بیچ ڈالا ہے اور آپ کو بیات دلانا چاہتا ہوں کیا امران خان نے کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ پیش نہیں کیا تھا وہ تین حصوں میں فارمولہ پیش کرنا اور پھر نوید سنانا قوم کو کہ مودی جی آئے گا تو مسئلہ کشمیر حل ہوگا سو مودی جی آیا اور کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا کہ کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ختم کر کے اس کو باقیدہ ہندوستان کا حصہ بنا دیا اور کشمیر کا سودا کر کے پھر مگر مچ کے آنسو بہانے لگے تم کشمیر کے سوداگر ہو تم کشمیر فروش ہو ایک طرف وہ کشمیر ان کے حوالے کر دیا دوسری طرف آپ گلگت بلکستان کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں کہ اسے پاکستان کا ایک پانچوہ صوبہ بنایا جائے ہم سمجھتے ہیں کشمیر پاکستان کا ہے کشمیری پاکستانی ہے گلگت بلکستان کا آدمی پاکستانی ہے لیکن بہرحال بہتر سالوں سے پاکستان کا ایک موقف رہا ہے سلامتی کاؤنسل کے قراردادوں کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے اور انیس سو انچاس میں ہم نے سلامتی کاؤنسل میں کشمیر کا جو نقشہ پیش کیا ہے اور جو وہاں جمع کر آیا ہے اس میں گلگت بلکستان وہ آل جمع کشمیر کا حصہ بتایا گیا ہے جب اس وقت آپ نے یہ موقف لیا تھا آج جب آپ گلگت بلکستان کو اس سے الک کریں گے آپ بتائیں بہتر سال کا آپ کا ریاستی اور مملکتی موقف کا کیا بنے گا کیا کشمیر کا ماؤنہ ختم نہیں ہو گیا ہم نے بہتر سال کشمیریوں کے لاشوں پر سیاست کی ہم نے وہاں کی ماؤں اور بہنوں کی لٹتے ہوئے اسمتوں کے اوپر ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بلکتے ہوئے لاشوں پر سیاست کی ان کے چہروں سے ٹپکتے ہوئے خون کے اوپر سیاست کی آج ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اس ایک پاکستان کے لیے قربانے والی قربانی دینے والی قوم کے ساتھ ریاست پاکستان کی وفاؤں کا یہ عالم ہے کوئی شرم و حیاء نہیں ہے ہمارے پاس کوئی پاکستان کی عزت و وقار نہیں عالمی قوتیں اگر چاہتی ہیں کہ دنیا کا جغرافیائی نقشہ تبدیل کر دیا جائے اس کے لیے خادم پاکستان سے پیدا ہوتے ہیں پاکستان کی اداری اس خدمت کے لیے اٹھتے ہیں ان کشمیریوں کا کیا بنے گا وہ کشمیری کہتے ہیں جی اے پی سی کی وجہ سے ہندوستان خوش ہو رہا ہے جب تم آزاد حکومت کشمیر کے وزیر آزم پر غداری کا مقدمہ لگاؤ گے آپ بتائیں ہندوستان میں اس کے بارے میں کیا رد جامل آئے گا کشمیر کے وزیر آزم پر غداری کا مقدمہ ہندوستان کی اور مودی جی کی خوشنودی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکے گی کہ آپ وہ ملک جو کشمیر کے نام پر جنگ لڑا ہے کشمیریوں کے حق کی جنگ لڑا ہے وہ اسی کے مائندہ وزیر آزم کی اوپر غداری کا مقدمہ چلا رہا ہے اور ہم نے اٹھارویں ترمیم پاس کی اٹھارویں ترمیم پاس کر کے ہم نے صوبوں کو کسی حد تک خود مختار جی کسی حد تک پیشفت ہوئی اور اچھی پیشفت ہوئی اسی کی پیروی میں آزاد کشمیر کے آئین میں تیروی ترمیم لائی گئی جس سے وہاں کی حکومت اور اسمبلی کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا لیکن آج پاکستان کے مختدر قوتیں اور پاکستان کے حکمران پھر سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ چودھویں ترمیم لا کر ہم ان کے اختیارات کو کم کر دیں آپ بتائیں کشمیریوں کو دی ہوئی اختیارات ایک نئی ترمیم کے ساتھ آپ اس سے واپس چھید رہے ہیں آپ اپنے ملک کے اندر صوبوں کو دی ہوئی اختیارات ان سے واپس چھید رہے ہیں اس سے بغاوتیں پیدا نہیں ہوں گی کشمیر کے اندر پاکستان کے خلاف بغاوت شروع ہو جائے گی ہمارے اپنے صوبوں کے اندر اپنے ملک کے خلاف آوازیں پرند ہوں گی اور اگر آپ نے سندھ اور بلوچستان کے جزائر کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو یقین جانئے یہ اٹھاروی ترمیم یعنی آئین کی روح کے خلاف ہوگا اور کسی طریقے سے بھی نہ کوئی سندھی نہ کوئی بلوچ نہ کوئی پشتون وہ آپ کے اس قسم کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہوگا یہ جزائر سندھ کے ہیں ان پر ان کے بچوں کا حق ہے یہ جزائر بلوچستان کے ہیں وہاں کے لوگوں کے بچوں کا اس کے اوپر حق ہے وہاں کے ماہیگیروں کا اس کے اوپر حق ہے آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا اور اس حوالے سے ہم خود آل پارٹیز کانفرنسز کر چکے ہیں چار اونسوبوں میں کر چکے ہیں اور اس بات پر پورا اتفاق رائے تمام سیاسی جماعتوں کے اندر موجود ہے کہ آٹھویں ترمیم کا تحفظ کیا جائے گا سوبوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور این ایف سی ایوارڈ جس طرح آئین کہتا ہے کہ سوبوں کے حقوق میں اضافہ تو ہو سکتا ہے کمی نہیں کی جا سکے گی ایسے کوئی ترمیم تسلیم نہیں کی جائے گی کہ جس سے آپ چھوٹے سوبوں کے حقوق میں کمی لاسکیں اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا میرے محترم دوستو بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ سندھ کو تقسیم کر دیا جائے لیکن سندھ کی تقسیم کا اختیار سندھ کے عوام کو ہے اگر سندھ کے عوام نہیں چاہتے کسی کا باپ بھی سوبہ سندھ کو تقسیم کر دے کہ جبت نہیں کر سکے گا نارا تکبیر ایہے کنارو سندھ کا پائیں دے جواب میں ارکا پہ پاتا رکھائیں دے سندھ کا پائیں دے سندھ کا پائیں دے سندھ کا پائیں دے میرے محترم دوستو آج ہر شعبہ زندگی کرب میں مبترہ ہے چھوٹے ملازمین ہوں میڈیکل ہیلتھ ورکرز ہوں اساتذہ ہوں وہ کلاہ ہوں تاجر ہوں دکاندار ہوں یہاں تک کہ سندھکار ہوں مزدور اور کسان ہو ایک ایک طبقہ میدان میں نکلا ہوا ہے احتجاج کی آواز بلند کیے ہوئے ہیں اسلام آباد تک پہنچ جاتے ہیں کئی کئی روز وہاں پر دھلنا دے رہے ہوتے ہیں اپنی چھوپکار پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں پوری دنیا ان کی آواز کو سنتی ہے لیکن ساتھ میں ایک بنگلے کے اندر بیٹا ہوا ایک بہرہ وزیر اعظم ان کی بات نہیں سنتا بہرہ بھی ہے جالی بھی میرے محترم دوستو ایک ناکام خارجہ پالیسی جس نے پاکستان کو تنہائی کی طرف دھکیل دیا ہے وہ ہندوستان وہاں پر بی جی پی کی حکومت تھی واج پائی جی ان کا وزیر اعظم تھا پاکستان کی معیشت مضبوط تھی وہ پاکستان سے تجارت کرنا چاہتا تھا وہ پاکستان آیا مینار پاکستان پر کھڑا ہو کر اس نے پاکستان کو سلامی دی ایک وہ حالت تھی جب ہندوستان آپ سے تجارت کرنا چاہتا تھا آج بھی وہاں پر بی جی پی کی حکومت ہے مودی جی وہاں کا وزیر اعظم ہے اب بھی ان کا رویہ دیکھ لو کہ پاکستان کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے وہ چائنہ جس کی دوستی کو ہم ایسی دوستی سمجھتے تھے کہ ہمالیہ سے بلند بحر القاہل سے گہری شہد سے زیادہ میٹھی اور ستر سالوں کے بعد ہماری وہ دوستی ایک اقتصادی دوستی میں تبدیل ہو گئی اس نے پاکستان میں ساٹھ سے ستر ارب ڈالر انویسٹ کیے اور یہاں پر سرمایہ کاری کی یہاں پر آپ کو بجلی گھر بنانے کے لیے انہوں نے آپ کو فنڈ عطا کیے انہوں نے آپ کو یہاں پر مختلف مقامات میں سنتی بستیاں آباد کرنے کے لیے مدد دی آپ کو سیپیک دیا آپ کو بین الاعب بین الاقوامی روٹ بن گئے عالمی تجارت کے لیے لیکن اس تمام تل سفر کو آج اگر روکا ہے تو یہ کس نے روکا اس گورنمنٹ نے روکا ہے دوستی ضائع کر دی اعتماد ضائع کر دیا وہ تمام منصوب خاکستر ہو گئے اور اس طرح چین بھی اب ہمارے پر ہوگا اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوگا سو ہندوستان پہلے سے آپ کا دفعہ چین کے اعتماد بھی ٹوٹ گیا اور افغانستان کا وہ پیسہ جب ہمارے ایک روپے کی مقابلے میں اس کا ہزار روپیا افغانی کہلاتا تھا آج اس کا افغانی روپیہ پاکستان کے روپے سے زیادہ مستحکم ہو گیا ہے وہ بھی پاکستان کی طرف تجارت کا ہاتھ میں بڑھا رہا ہے ایران ہمارا ہمساہ ہے لیکن وہ بھی آج انڈیا کی کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے اور سعودی عرب جو پاکستان کو انتہائی گہرہ دوست اور پاکستانی قوم سے الگ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن اس حکومت میں پہلی مرتبہ آج وہ آپ سے شاکی ہے آج آپ سے وہ ناراض ہے آج اس کے تعلقات بھی مخدوش ہو چکے ہیں آپ بتائیں کوئی ہے دنیا میں جس کو ہم نے اپنا دوست رکھا ہو ہم اپنے خطے میں کیوں تنہا ہو گئے ہیں یہ کیا پالیسیہ ہے ہماری ہم کہاں ملک کو لے جا رہے ہیں اس طریقے سے ریاست محفوظ نہیں رہ سکتی ہمیں ہر قیمت پر اس نظام کو تبدیل کرنا ہوگا معاشی طرق کی امن و امان سے ہوگی ہے اور امن و امان تب آتا ہے کہ نیسان حقوق ماند ہوگی ہے باکستان نیسان حقوق ماند ہوگی ہے یہاں تاکہ یہ جند ہے تو یہ اپنے ہمیں نبیر سکھائے گئی کہ دیشتگرد ختم ہوگئی ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں فاتہ کے پڑوس میں رہتا ہوں آج بھی صورتحال جو کی تو ہیں اور ہمیں جھوٹ بولا گیا تھا وہاں اب بھی وہی بد امنی ہے اور عام شہری آج بھی اپنی زندگی کے بارے میں پریشان رہتا ہے پہلے ان لوگوں کے پاس اسلحہ بھی ہوتا تھا وہ کسی قدر اپنا دفاع خود بھی کر سکتے تھے اب ان سے اسلحہ بھی چھین لیا ہے اور بے دست تپا کر کے ان کو دیشتگردوں کے سپس کر دیا گیا ہے تو ایسی صورتحال میں آپ بتائیں کہ پاکستانی قوم کا غریب آدمی کدھر جائے گا ہم نے تو واضح راستہ لیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے جمہوری نظام کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی ممتاز شخصیات ان کے قربانیاں حملے دی مجھ پر کتنے خود کچھ حملے ہوئے مولانا عبدالغفور حیدری پر حملے ہوئے اکرم خان ذرانی کے اوپر ہوئے مولانا شہرانی پر ہوئے دیکھر خالد صورت حسین میں شہید کر دیئے گئے کہاں کہاں قربانیاں نہیں دی گئیں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم اس طرح کے ناہل نالائق اور جالی حکمرانوں کے رحم و کرم پر پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہم نے اپنا حق لے کے رہنا ہے ہم نے عوام کو ووٹ کا حق واپس دلانا ہے ہمیں ملک میں ایک جائز شرعی اور آئینی تبدیلی چاہیے اور وہ ووٹ کے ذریعے ہوگی عوام کی مرضی سے ہوگی ہم پاکستان کو خون میں نہیں نہلانا چاہے ہم قربانی دے رہے ہیں لیکن پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں لیکن اپنے حق پر سودا کرنا کہ جس طرح کی مخلوق کو ہمارے گردوں پر سوار کر دے ہم جانور نہیں ہیں کہ آپ ہمارے سامنے جو چارہ ڈالے ہم اس کو قبول کرتے جائیں ہم باعزت اور محترم انسان ہیں اگر کوئی ادارہ محترم ہے اور ان کے لوگ محترم ہیں تو ہم بھی محترم ہیں ہمارے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا پاکستان کے عوام کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا ان سیاسی جماعتوں کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہے پاکستان اس صورت میں پرامل رہ سکتا ہے محفوظ رہ سکتا ہے مستحکم بن سکتا ہے معاشی لحاظ سے ترقی کر سکتا ہے جب تمام ادارے اپنے دائرے اکار میں رہتے ہوئے فراہ سر انجام دے میں تو کہتا رہتا ہوں میں تو کہتا رہتا ہوں کہ فوج ہمارے لئے بہت عزیز ہے فوج ایسی ہے جیسے آنکھوں کی پلکیں آنکھوں کے پلکیں آنکھوں کی سرحدات کی حفاظت کرتی ہے آنکھ پر بوجھ نہیں ہوتی لیکن اگر ان پلکوں کا ایک بال بھی اپنے حدود سے تجاوز کر کے آنکھ کے اندر جاتا ہے تو آنکھ بے قرار ہوتی ہے یا نہیں اور پھر اشک بہاتی ہے یا نہیں تو یا تو وہ بال اشک بہاتے بہاتے خود باہر آ جائے اور نہ پھر اس بال کو نکالنا پڑتا ہے تو وہ اپنے حدود میں رہے ہیں ہمارے آنکھوں کے پلکیں ہمارے لئے عزیز ہم پر کوئی بوجھ نہیں وہ ملکی دفاع کریں گے ہم سلوٹ کریں گے ان کو لیکن اپنے حدود سے آ کر میرے گھر میں آنا اور میرے گھر کا مالک بن جانا میں اپنے گھر کے اہاتے میں کسی کو مالک اور قابل تسلیم نہیں کر سکتا تو پھر ادارے بھی اسی عصروں کے اوپر چلنے چاہیے تو میرے محترم دوستو جو بھی باتیں آپ سکھی گئی ہیں معاشی حوالے سکھی گئی ہیں داخلی حوالے سکھی گئی ہیں گوڈ گورننس کا کوئی نام نشان اب نہیں رہا ہے سیول سرویسز میں کوئی ایڈمنسٹریشن موجود نہیں ہے افرا تفریق عالم ہے اور دنیا کہتی ہے ہم نہیں کہتے دنیا کہتی ہے کہ جو کرپشن کو مٹانے آئے تھے ان کے دو سالہ دور حکومت میں کرپشن تین اور چار فیصد بڑھ گئی ہے کبھی کہتے ہیں تو نام ہی نہیں لے رہی اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے ہیں اناڑیوں کو ملک حوالے کرو گے تو یہ بیڑا غرق ہوگا تم نے لوگوں میں کہا یہ لوگ چور ہیں چور ہیں چور ہیں چور ہیں چور ہیں بدنام بھی کیا آپ اس موجودہ حکومت کی برکت سے لوگ انہی کو دوبارہ مانگ رہے ہیں کہ انہی کو واپس لے آؤ کم از کن کھانے پینے کو تو کچھ ملتا تھا میرے محترم دوستو ہم ایک میدان میں ہیں ایک محاص پر ہیں اس محاص پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور تمام سیاسی قوت ایک پر ایڈ فارم پر ہیں اور انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیت کر رہیں گے یہ حق ہم حاصل کر کے رہیں گے پاکستان کی حفاظت ہوگی اسلام کی حفاظت ہوگی جمہوریت کی حفاظت ہوگی آئین کی حفاظت ہوگی اور اس مقصد کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے ہمارے اندر نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن جب تک زمین ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کون کہہ سکتا ہے کہ اس پر کیا کاشت کیا جائے ہم اپنا حق لے کر رہیں گے عوام کا حق لے کر رہیں گے آپ انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے آپ کا جذبہ آپ کا خلوص انشاءاللہ ایک نئی دنیا کو متعارف کرائے گا ایک انقلاب میں ایک بار پھر جناب بلاول بٹو صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر سال کارساز کے شہدہ کے حوالے سے جلسہ وہ پی ڈی ایم کے حوالے سے کیا اور تمام جماعتوں کو اس میں دعوت دی انشاءاللہ پچیس اکتوبر کو کوئٹا میں بہت بڑا جلسہ عام ہوگا عظیم و شان اجتماع ہوگا اور اس کے بعد پورے ملک کے اندر یہ سلسلہ بڑھے گا انشاءاللہ ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو و حرد عوانا والحمدللہ